اپوزیشن صرف عمران خان کے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہی ہے ان کے پاس 172 ارکان کے نمبر گیم ہے ہی نہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد نے کہا ہے کہ میں شروع سے اس موقف کا حامی ہوں کہ 172 کی نمبر گیم اپوزیشن ابھی تک ثابت ہی نہیں کر سکی ہے تاہم کچھ لوگ اس بات کو سرے سے ہی ماننے کو تیار نہیں ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کتنے ارکان اپوزیشن کے پاس نہیں ہے نیا دار ٹی وی کے پروگرام خبر سے آگے میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن صرف مائنڈ گیم کھیل رہی تھی اس کا جواب عمران خان نے انہیں دیا تھا کہ میں تم سے بہتر یہ کھیل کھیل سکتا ہوں اور جس طرح وزیراعظم یہ مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے منع کرنے کے باوجود جلسے کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عاصف زرداری کی ساری سیاست یہ تھی کہ پنجاب میں کسی طریقے سے راستہ بنا لیں ان کے ذہن میں تجویز تھی کہ اگر چودری پرویز الہی کو وزیراعلا پنجاب بنا دیا جائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے پتہ نہیں مسلم لیگ نون کے سربراہ یا نواز شریف نے اس بات کو کن بنیادوں پر تسلیم کیا یہ بات سب کے علم میں ہے کہ وہ مدرم الیکشن کے حامی نہیں تھے افتخار احمد نے کہا کہ نواز شریف کا ہمیشہ سے مطالبہ اور سوچ تھی کہ وزیراعظم عمران خان کو پانچ سال پورے کر لینے دینے چاہیے باقی آئندہ الیکشن میں دیکھیں گے پہلے انہوں نے کسی نہ کسی بجا سے یہ بات مان لی تھی کہ چلیں پرویز الہی کو وزیراعلا بنا دے لیکن وہ اس بات سے متفق نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اسمبلیوں کی مدد پوری کرنے دی جائے انہوں نے کہا کہ دلجسپ بات یہ ہے کہ پیپرز پارٹی بھی اب یہی سمجھ دی کہ فور انتخابات کی جانب جایا جائے ان کی جانب سے بار بار بیانات میں کہا جا رہا ہے کہ آئین میں کچھ بنیادی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے افتخار احمد نے انکشاف کیا کہ اس سارے عرصے میں اپوزیشن یہ تک ثابت نہیں کر سکی کہ ان کے پاس اپنے 166 ارکان بھی ہیں یا نہیں بس یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس یہ خفیہ لسٹ ہے اسے جب میرے ساتھ شیئر کیا گیا تو میں نے اس میں ایک نام پڑھنے کے بعد اس نتیجے کا اعلان کر دیا کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم نے اس کے ساتھ بات کر لیا ان کے حلقے میں قومی سمبلی کا انتخاب نہیں لڑا جائے گا ان کے مقابلے میں جو صاحب الیکشن لڑتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ سینٹ کے نشست کا وعدہ کر لیا ہے اس لیے وہ شخص اب بالکل تیار ہے ہمارے ساتھ آنے کے لیے مازے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس نے عمران خان کا بھرپور جلسہ کروا دیا اتخار ایمد نے کہا کہ پھر اس لسٹ میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے اپنے بارے میں خبر نشر ہونے کے بعد ٹیلیوین چینلز کو نوٹس جاری کروا دیئے کہ میرا نام اس میں کیوں شامل دکھایا گیا اس سے مجھے شک پڑنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ شاید مائن گیم کھیلی جا رہی ہے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر مائن گیم کھیلی جاتی ہے تو حقیقت کے قریب ترین چالیں چلنا پڑتی ہیں ہر وقت جھوٹ نہیں بولا جا سکتا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ میری معلومات کے مطابق پرویز الہی کے انٹرویو کو سن کر بشمول عمران خان پی ٹی آئی قیادت نے بہت بے عزتی محسوس کی پرویز خٹک نے اس بات کی شکایت پرویز الہی سے کی تو ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں پانچ سیٹوں والی جماعت کہا ہے اور بلیک میل کرنے کی بات کی ہے ان کا کہنا تھا کہ مستانت خبریں ہیں کہ مسلم لیگ کاف اپوزیشن کے ساتھ ہی جائے گی پروگرام میں شریک مہمان زائد حسین کا کہنا تھا کہ چودی پرویز الہی کا انٹرویو ان کا اعلان تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر اندیہ دیا جبکہ پی ٹی آئی حکومت اور عمران خان کے خلاف اپنی بڑاس بھی نکالی زائد حسین نے کہا کہ الیکشن اب تک پرویز الہی کے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات مکمل نہیں ہوئے ان کی ابھی تک بات جاری ہے اس بات کا انہوں نے برملہ اظہار بھی کیا ابھی تک ایک حد تک ہی بات چیت کا مل بھی آگے بڑھا ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ عاصف زرداری تو پرویز الہی کے مطالبات مانے کے لئے تیار ہیں لیکن اصل مسئلہ جو رکاوٹ بن رہا ہے وہ ان کی جانب سے پنجاب کی وزارت علیہ اور اسمبلیوں کی مدد پوری کرنے کے مطالبات ان دونوں چیزوں پر اپوزیشن کا ابھی تک اتفاق کے رائے نہیں ہوا ہے سینئر تجیہ کار کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کسی طور پر بھی اس بات کے لئے تیار نہیں ہوگی پرویز الہی کو صوبہ پنجاب کا وزیر علیہ بنا دیا جائے اپوزیشن میں ان دو مطالبات پر اتفاق کے رائے نہیں ہو رہا اس لئے انہیں انتظار بھی کروائے جا رہا ہے کیونکہ یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تحریکی ادم اعتماد کی کامیابی کے لئے تیاد ان کی ضرورت کی پیش نہ آئے دوسری جانب امکیم کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے امکیم کے کچھ مطالبات ایسے ہیں جنہیں فیلحال پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں